جی تو ناظرین آجیو مجھول علی خان کے شو میں ارشاد بٹی نے بڑی کھری کھری باتیں سنا دی سپیشلی پوری ڈونلی کو اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ خور ہے اس ٹیپ ظلم اس کے بارے میں بھی بتا دیا تو انہوں نے کیا کہا آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں دیکھئے بڑی دلچسپ سیچویشن ہے پہلے تو یہ ہے کہ جس کے پاس مقبولیت ہے اس کے پاس قبولیت نہیں جس کے پاس قبولیت ہے اس کے پاس مقبولیت نہیں دوسری بات ہے جس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں اور جس کے پاس امیدوار وہ لائن لگی ہوئی ہے اس کے پاس اتنی ووٹروں کی لائن نہیں جس کے پاس ووٹری ووٹر ہیں اس کی سکروٹنی اور اس کے اگلے محلے اتنے مشکل ہیں کہ پتہ نہیں کتنے امیدوار بچیں گے اور الیکشن موجود ہے مگر الیکشن کا جو محول ہے وہ غیر موجود ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن بہت کرٹیکل ہوں گے ہر حوالے سے اب یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں بہت سار ایفسنٹ بٹس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ مل جاتا ہے باقی یہ تو پتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں وہ شاید الیکشن نہ لڑ سکے نہ ہیلی نہ ختم ہو سکے اس وقت تاکہ اگر کوئی موجزہ ہو جائے تو الہیدہ بات ہے لیکن اس کے علاوہ اب اس کو عمران خان کو باہر لانے یا ان کے الیکشن لڑنے سے اب کوئی اتنا زیادہ فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا اب یہ ایک سمبولک چیزیں رہ گئی ہیں اور ووٹر تہیہ کر چکا ہے کہ اس نے کس کو دینا ہے ووٹ کیا کرنا ہے تو اب بلہ ہاں یس بلہ بڑا میٹر کرے گا اور آٹھ فروری کو ووٹر نکلتا ہے کہ نہیں یہ بڑا میٹر کرے گا صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ ہر انٹرویو ہو چکا ہے عمران خان کے حوالے سے ہر انٹرویو ہو چکا ہے حتیٰ کہ مانیکہ کے نوکر تک کا ہر کیس بن چکا ہے حتیٰ کہ عمران اور ان کی اہلیہ کے نجائز تعلقات کا اور اس کے بھی کیس کے مدعی ہیں ایکس جو خامد ہیں اچھا دو سو کیس کے قریب صرف کیس ہیں عمران خان پر پارٹی تین دھڑوں میں بیٹ گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے عمران خان ناہلی ہے اور بلے کی جانگ چال رہی ہے یعنی پارٹی کی سروائیول کا اتنا مسئلہ ہے جلسہ جلوس ریلی چھوڑیں کارنر میٹنگ کی نئے اجازت نہیں ہے پرچے مقدمے چھاپے گرفتاریاں کریک ڈاؤن اتنا کہ تجویز کنندے اور تائید کنندے تک گرفتار ہو رہے ہیں اور عمران خان پر یہ ساری سیاسی جماعتوں کے بڑے کہتے ہیں بھائی جان ان دے تک راس لگ گیا ہے اب عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے یہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان مقبول ترین سیاست دان ہے اس وقت ساروں سے طریقہ انصاف مقبول ترین جماعت ہے ووٹر گھٹا نہیں بڑھ رہا ہے اور ووٹر کہیں جا نہیں رہا دوسری طرف جو زرداری صاحب تو چلو سن تک ہیں جو عمران خان کے مقابلے میں جن کو لائیا گیا ایک مکمل میڈیا مہم چلا کر عربوں روپے لگا کر رسک فری اور گرنٹیوں بھری واپسی دلا کر انوکھے ریلیفوں اور پلینگ فیلڈ میں اکیلے انہیں لا کر پشتر سالہ تاریخ کی وی وی آئی پی اور خالص شائع انداز اور شائع کالینو والی ریڈ کارپٹ والی واپسی کے باوجود نواز شیف صاحب ٹھوس ہو چکے ہیں ٹھوس ہو چکے ہیں عمران خان کے مقابلے میں ان کی لانچنگ بری طرح ناکام ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے کہ چھتری تلے وہ الیکشن جیت جائیں کوئی سادہ اکثریت بھی لے جائیں لیکن اب ان کے بس کی بات نہیں رہی نواز شیف صاحب کو منارے پاکستان سے آئی تک دیکھیں اللہ ان کو صحت دے لمبی عمر دے ان کی ریفلیکسز کا کیا حال ہے ان کی باوڈی لینگویج کا کیا حال ہے ان کی صحت کا کیا حال ہے یا ان کے پاس کیا ویجن ہے کیا پالیسی ہے کیا روڈ میپ ہے کیا کچھ حالی ہے کچھ بھی نہیں اور مسلم لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مایوس مایوس پھر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر باہر کوئی عوامی تائید یا عوامی جمع غفیر نہیں اکٹھا کر پا رہے ہیں ایک جلسہ چند چھوٹی جلسیاں اور بس اور نہ ان حالات میں وہ مستحقم حکومت بنا پائیں گے نہ چلا پائیں گے اور مسائل حل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تو مطلب یہ ہے کہ سب مسائل میاں صاحب کی جیب میں ہیں لادلے کا سٹیٹس بھی ہے وزیراعظم کا پروٹوکول بھی ہے اپنی حکومت بھی ہے لیکن اس کے باوجود نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور جو آخری بات آخری بات ہے کہ ملکی حالات آوٹ آف کنٹرول ہیں معیشت آبادی کرزے مہنگائی بے روزگاری غربت زوال کی دلدل میں دھسے سرکاری ادارے چاروں طرف خسارت نظام تعلیم صحت ریت کی دیوار بنا یہ بدبودار نظام داخلہ مسائل خارجی تنہائی اور یہ دہشتگردی کی نئی لہر اور بارڈر کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں لگ رہی تو دوہزار چوبیس بہت امپورٹنٹ ہوگا ہر لحاظ سے غریرہ فاروقی صاحبہ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی ارشاد بٹی کی تو بسیکلی ارشاد بٹی جو ہے وہ انہوں نے جو بھی باتیں کی میرے ساتھ سے بلکل ٹھیک کی بلکل سچ کی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آج کل مطلب جو کچھ طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک تو یہ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں تو طریقہ انصاف کو اس مقابلے میں کسی قسم کی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے دوسرا اب یہ انہوں نے پہلے بلے کا نشان ان سے چھیل لیا پھر بلے کا نشان ان کو واپس کیا گیا وہ بھی پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے لیا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے مطلب سپیشلی نون لیگ نے پشاور ہائی کورٹ اور مولانا فضلوں نے مانے بھی کس طرح کے حملے کی ہے ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم قانون کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں لیکن کس طرح سمجھے اٹیکس کی یہ پشاور ہائی کورٹ یہ تو خیر چیز آپ لوگ کے سامنے ہی ہے اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ لوگ دیکھ لیں مطلب وہ ابھی جیل کے ہاتھے میں کھڑے ہیں سمان ان کے پاس ہے انہوں نے کہا جی کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ دوبارہ اریسٹ کریں گے تو پولیس باہر کھڑی ہے اریسٹ کرنے کے لیے عدالت کی طرف سے ان کو بیل مل چکی ہے اور پولیس اریسٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے کس لیے جی تھری ایم پیو کے تحت ایم پیو تو آپ لوگ جانتے ہی ہے کیا ہوتا ہے تھری ایم پیو کے تحت ہی اگر اریسٹ کرنا یعنی کہ ایک انسان کو اتنا مجبور کر دینا کہ ان دی اینڈ وہ ٹوٹ جائے اب شاہ محمود قریشی ابھی تک ٹوٹے نہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان فیوچر یہ وہ کام کریں گے کہ یہ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے پھر ان کو اریسٹ کر کے کہاں لے گئے کوئی پتا نہیں ہے تو یہ کام یہاں پہ مطلب انہوں نے پوری کوشش اپنی کارلی تحریک انصاف کو توڑنے کی اور توڑ بھی دیا تو لیکن میں یہ سمجھ دوں کہ جیسی الیکشن ہوں گے اور اگر اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ اب جو کاغذاتے نامزدگی انہوں نے لیے تھے مطلب منظور کیے تھے اب یہ مطلب اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کے مسترد آنے شروع ہو گئے ہیں کتنا کتنا نیچے گریں گے یہ سمجھ سے باہر ہے اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے اور اگر اب یہاں سے بھی کام نہ ہوا تو پھر الیکشن ٹلے ہوں گے ان دی اینڈ یہ ہوگا کیونکہ یہ سب لوگ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں اصل میں الیکشن سے نہیں وہ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں تو بہتر آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا زہا کمنٹ باکس حضور کیجئے گا ملتے ہیں سوڑے پتر تک لیے اللہ حافظ